آج کھانے میں میں نے بنایا ہے بھونا ہوا چکن اور اس کے بعد بینگن کا برتھا ایک کلو میں نے لیا ہے بینگن آدھر کلو لیا ہے پیاز بینگن کو دھو کر گھی یا آئل آپ لے لیں اس کے بعد بریش سے آپ لگا دیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو چولے پہ رکھیں ان کو بھون لیں زیادہ اس کو آپ نے بلیک نہیں کرنا پانچ منٹ کے بعد آپ نے سائٹ چینج کرنی اور پھر پانی میں اس کو ڈپ کر کے رکھنے پانچ منٹ کے لیے پھر اس کا چھلکہ اتاریں بڑے ہی آرام سے اس کا چھلکہ اتر جائے گا چھلکہ اتارنے کے بعد ایک باول میں آپ اسے رکھیں اور کانٹے کی مدد سے میش کر لیں دیکھچی میں آپ گھی یا آئل ڈالیں اگر دیسی گھی ڈالیں گے تو سونے پہ سوہا گا اس کے بعد کٹا ہوا آپ پیاز ڈال دیں پیاز ڈالنے کے بعد اس کے پانچ منٹ کے بعد آپ نے ٹاماتر بغیر چھلکے کے وہ آپ ڈال دیں اور اس کو پھر آپ پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں کرنے کے کٹیوی لال مرچ کالی مرچ پٹیوی سبز میرچ اور اس کے بعد نمک اور حلدی ڈال کر آپ اس میں ڈال دیں اور جناب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد جو آپ نے کانٹے کی مدد سے میش کیا ہے بینگن اس کو آپ اس میں ڈال دیں یقین کریں اتنا مزے کا یہ آپ کا بینگن کا برتھا بنے گا کہ آپ چکن کو اور آپ مٹن کو بھی آپ بھول جائیں گے پھر جناب آپ نے یہ کرنا ہے کہ دھنیا بارک بارک کٹ کر اور پھر پدینہ آپ کٹ کر اس میں آپ ڈال دیں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے آپ دم پہ رکھیں دس منٹ کے بعد آپ اسے چولے سے اتاریں سبحان اللہ جناب آپ دیکھیں آپ کا اتنا مزے کا یہ آپ کا بینگن کا برتھا بنا ہوا ہے اور ساتھ میں یہ چکن بھی چکن جس طرح سے میں نے بنایا وہ بھی کسی دن آپ سے انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی آپ جب یہ برتھا کھائیں گے آپ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے